اسلام علیکم دوستو ویڈیوز ورلڈ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو معروف اداکار حمزہ علی عباسی ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں ابھی چاند دن پہلے انڈین ٹی وی چینلز ان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہے حمزہ علی عباسی نے اس بات پر ایسا قرارہ جواب دیا کہ انڈین نیوز چینلز کی بولتی بند ہوگی اور وہ دم دبا کر بھاگ گئے اس خبر کی تفصیل ہم بتائیں گے لیکن پہلے ایک خوش خبری سن لیں حمزہ علی عباسی کو شورت تو خوب ملی لیکن دلہن نہیں مل رہی تھی اب ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے نئی خبرو اداکارہ نمل خاور اور وہ جلد ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں یہ شادی پچیس اگرست کو ہو رہی ہے شادی کے دعوت نامیں بھی تیار کر لیے گئے ہیں جو قریبی دوستوں اور عزیزوں کو بھیجے جا رہے ہیں 26 اگرست کو دعوت ولیمہ ہوگی دعوت ولیمہ میں زیادہ مہمانوں کو مدوق کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کو بھی شادی کا دعوت نامہ بھیجا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اپنی پارٹی کے اس کارکن کی شادی میں شرکت کے لیے وقت نکالتے ہیں یا نہیں حمزہ علی عباسی کے ہونے والی شریک عیات نمل خاور نوجوان اداکارہ ہیں اور کئی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں حمزہ علی عباسی پاکستان کی ڈراما اور فلم انڈسٹری سے گزشتہ کئی برسوں سے وابستہ ہیں وہ کئی سپر ہٹ ڈراموں اور فلموں میں مرکزی قردار ادا کر کے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں جبکہ اداکارہ نمل خاور پاکستان کی شوبس انڈسٹری میں قدریں نہیں ہیں تاہم انہوں نے کم ہی وقت میں اپنی بہترین اداکاری کی بدولت خاصی شہرت سمیٹی ہے نمل خاور ان دنوں ایک ڈرامے آنا میں کام کر رہی ہیں شادی کے بعد وہ شوبس میں رہیں گی یا نجی زندگی کو ترجیح دیں گی اس کا فیصلہ دونوں میاں بی بی شادی کے بعد کریں گے تاہم حمزہ کے قریبی عزیزوں کا کہنا ہے کہ نمل جاری ڈراموں کو مکمل کریں گی جس کے بعد وہ ڈراموں سے الادہ ہو جائیں گی شوبس سے وابستہ افراد کی شادیاں کم ہی کامیاب ہوتی ہیں بارحال ہم حمزہ اور نمل کی شادی پر انہیں مبارک بات دیتے ہیں اب حمزہ علیہ باسی کے بارے میں ایک دوسری خبر بھارتی حکومت کی جانب سے روان ماہ پانچ اگست کو مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیے جانے کے بعد انڈین حکومت کے ساتھ ساتھ اس کا میڈیا بھی دنیا کو دھوکہ دینے میں مصروف دکھائی دیتا ہے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے پر بھارت پر ہونے والی عالمی تنقید کو چھپانے کے لیے بھارتی میڈیا جہاں اپنی حکومت کی تعریف کرنے میں مصروف ہے وہیں وہ پاکستانی حکومت اور شخصیات کے خلاف بھی مہم شروع کیے ہوئے ہیں پاکستان کے جشن ازادی کے موقع پر بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک کی جانب سے ایک پروگرام میں پاکستانی حکومت وزیروں سیاستدانوں اور شو بیس شخصیات کے حوالے سے منگھڑت دعوے کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی حمایت کرنے والوں کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ قرار دیا گیا بھارتی ٹی وی نے جن پاکستانی شخصیات کو خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ قرار دیا ان میں عداکار حمزہ علی عباسی بھی شامل تھے جنہوں نے ریپبلک ٹی وی کے پروگرام کے سکرین شارٹس ٹویٹر پر شیئر کیے حمزہ علی عباسی نے پروگرام کے میزبان کو جھوٹ پھیلانے والا شخص قرار دیتے ہوئے بھارتی میڈیا کو بھی غلط افوائے پھیلانے کا ٹھیک ایدار قرار دیا حمزہ علی عباسی نے پروگرام میں کیے گے دعوے پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے خفیہ ایجنسی کے خفیہ ایجنٹ نہیں بلکہ واضح طور پر ایجنٹ ہے حمزہ علی عباسی کا کہنا تھا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ ملک کے خفیہ ایدارے کے ایجنٹ ہیں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح 20 کروڑ پاکستانی آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے ملک کے محافظ ایدارے کے ایجنٹ ہیں حمزہ علی عباسی کے اس بے باک جواب نے انڈین میڈیا کو شرمندہ کر دیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا میرا اور ہم سب کا اللہ حمیہ ناصر